نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مک آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون ہندی نیوز چانل کا نمبر ون شو کچھا چٹھا کچھا چٹھا کی شروعات گازہ سٹی میں چل رہے اس بڑے آپریشن کی جس نے حماس میں ہاہکار مچا دیا ہے خبر ہے کہ سات اکٹوبر کو اسریل پر ہوئے خونی حملے کے ماسٹر مائنڈ یاہیہ سنوار کو اسریلی سینہ نے سرنگ میں گھر لیا جبکہ حماس دعویٰ کر رہا ہے کہ اسریلی سینہ اب گازہ سٹی میں بری طرح گھر چکی ہے لیکن ان سبھی کے بیچ ایک نام اُبھرا ہے بہت دھیان سے سنیے گا کہ ان سبھی کے بیچ میں ایک نام کچھ اسطلحہ سے اُبھرا ہے سنس آف ابو جندر نیتنیاہو بھی یہ نام سن کر حیران ہے سنس آف ابو جندر نیتنیاہو بھی اسریلی کا کال بنا سنس آف ابو جندر اُتری گازہ کو اسریلی سینہ بری طرح سے رون رہی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تیس دن کی جنگ کے بعد بھی گازہ شہر سے حماس کے لڑاکوں کا سفایہ اسریلی نہیں کر پایا ہے خبر تو یہاں تک آ چکی ہے کہ حماس حزباللہ اور اب فلسطین کے سب سے خونخار گروپ سنس آف ابو جندر نے اسریلی سینہ کے خلاف موڑچا کھو دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں سنس آف ابو جندر کے لڑاکوں نے فلسطین کے راشفتی محمود عباس کو صرف چوبیز گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ وہ اسریلی کے خلاف فلسطین کی طرف سے بھیشن اور آرپار کی جنگ کا اعلان کریں نہیں تو محمود عباس کو بھی سنس آف ابو جندر زندہ نہیں چھوڑے گا ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کیوں اسریلی سینہ آنن پانن میں اعلان کر رہی ہے کہ اس نے سات اکٹوبر حملے کے اصلی ماسٹر مائنگ ہماس کے ٹاپ کمانڈر یاہیا سنوار کو گازہ کی سرنگوں میں گھیر لیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کیوں اسریلی سینہ کو ہماس سے لڑنے کے لیے امریکہ فرانس اور یورپی دیشوں سے بے حق گھا تک ہتیار اور بنکر بسٹر بموں کی ضرورت پڑ رہی ہے چودہ ہزار اڈے تباہ ہماس کو ہرانا ناممکن چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو سے زیادہ حملے اتری گازہ میں اسریل کر چکا ہے ایک آنکڑے کے مطابق ہر گھنٹے گازہ میں پندرہ لوگ اسریلی حملے میں مارے جا رہے ہیں یہاں تک کی ہر گھنٹے میں بارہ سے زیادہ امارتیں اسریل کے ہوائی حملوں میں تباہ ہو رہی ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے اسریل کی سینہ ہماس کے سفائے پر کیا کیا اعلان کر رہی ہے اور ہماس کیوں کہہ رہا ہے کہ اسریل ہماس سے گازہ میں جنگ نہیں جیت پائے گا ہماس کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ اسریلی سینہ کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے سینہ نے سات اکتوبر کو اسریل پر میزائلوں کی برسات کرنے والے ماسٹر مائنڈ کو مار گر آیا ہے اس بات کی جانکاری خود اسریلی سینہ نے دی ہے اسریل ڈیفنس پورسز کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہماس کے کمانڈر محسن ابو زینہ کو مار گر آیا ہے آئی ڈیف کے مطابق محسن ابو زینہ ہماس کے انٹیلیجنس اور ویپن ڈپارٹمنٹ کا ہیٹ تھا اسریلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ابو زینہ کو مار گر آیا ہے ادھار آئی ڈیف کے نو سینکوں نے رات بھر میں ہماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جبکی ڈیڑھ سو سے زیادہ سرنگوں کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تباہ کرنے کا دعویٰ اسریلی سینہ نے کیا ہے گھر گیا کمانڈر یاہیہ سنوار حالکہ ہماس ہزباللہ اور ہوتی کے ساجہ حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اس کے باوجود اسرائیلی فوج نہ رکی ہے نہ جھکی ہے چونوٹیوں کو سویکار کر آئی ڈی ایف جوان قرارہ جواب دے رہے ہیں اسرائیلی سینہ اور ان کے بھاری بھرکم ٹینک تباہی مچا رہے ہیں زمین پر جنگ اب چرم پر پہنچ چکی ہے اسرائیلی رکشہ منطرے بھی گازہ پہنچ چکے ہیں وہاں وہ اپنے سینکوں کی جم کر حوصلہ افضائی کر رہے ہیں خبر تو یہاں تک آ رہی ہے کہ گازہ کے بن لادین کے نام سے ککھیات یاہیہ سنوار کو اسرائیلی سینہ نے ایک سرنگ میں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہماس کے ٹاپ لیڈر یاہیہ سنوار کو بنکر میں گھیرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سرنگ میں بری طرح سے پھنس چکے سنوار کی سرنگ پر ہوایی حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ زمین پر اسرائیلی سینہ تابر توڑ حملے سرنگ پر کر رہی ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ اس کے حملے میں ہماس کے کم سے کم دس لڑاکیں مارے جا چکے ہیں یہ وہ آتنکی تھے جنہوں نے الکدز اسپتال کے پاس ایک بلڈنگ میں شرن لی تھی اسی کے پاس کی ہی ایک سرنگ میں یاہیہ سنوار موجود ہے جو اب اسرائیلی سینہ کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے کھونی حملوں کا اصلی ماسٹر مارن یاہیہ سنوار ہی ہے جسے اب اسرائیل مارنے جا رہا ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے لڑاکوں کو آفر دیا ہے کہ یا تو ہماس کے لڑاکیں خود ہی سنوار کو مار دیں یا اسے اسرائیل کو سونپ دیں اگر ایسا ہوا تو ید ختم ہو جائے گا اسرائیل کے رکشہ منطری یوب گیلنٹ نے سنوار کے چھپے ہونے کے ستیکستان کا خلاصہ نہیں کیا سنوار کو گازہ کا بین لادین کا جاتا ہے آئی ڈی ایف نے اسے ڈیڈ مین کی سنگیہ دی ہے اسرائیل کے رکشہ منطری یوب گیلنٹ نے کہا ہے کہ گازہ میں ہماس کا نیتا اپنے بنکر میں چھپا ہوا تھا اور وہ اپنے کسی بھی صحیحیوگی سے سمپرک نہیں کر رہا ہے اسرائیلی پردھان منطری بینیامین نیتن یاہو نے سٹھ سال کے سنوار کو بنکر میں چھوٹے ہٹلر کی طرح کام کرنے والا شخص بتایا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنوار گازہ پٹے اسپطال کے نیچے ہماس کنٹرول سینٹر میں چھپا ہوا ہے آئی ڈی ایف کی پروکٹا لیپٹیننٹ کرنال ریچرڈ ہیچٹ نے ہماس کے ارتیچاروں میں ان کی بھومکہ کے لیے سنوار کی طولنا על قائدہ نیتا اوسامہ بن لادین سے کی اسرائیل کا کال بنا سنزاف ابو جندر گازہ میں جب سے زمینی حملے اسرائیل نے شروع کیے ہیں تب سے چونٹیس سے زیادہ اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں اسرائیل دو درجن کے قریب ٹینک بھی تباہ کرنے کا دعویہ ہماس کر رہا ہے ہماس کے ساتھ حزباللہ اور خوتی کے لڑاکے ہی جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب تو سنزاف ابو جندر کے لڑاکے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کود پڑے ہیں سنزاف ابو جندر لڑاکے فلسطین کے راشتپتی محمود عباس سے اس لیے بہت ناراض ہیں کیونکہ فلسطین کے راشتپتی نے جنگ کے تیس دن بعد بھی اسرائیل کے خلاف یدھ کا اعلان نہیں کیا ہے اب فلسطین کے راشتپتی محمود عباس کو صرف چوبیس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے یا تو اسرائیل کے خلاف یدھ کرو یا پھر اپنی موت کا انتظار کرو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کے کافلے پر آتنکی حملے کا دعویہ کیا گیا ہے اس حملے میں راشتپتی محمود عباس کا ایک باڈی گارڈ مارا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ ویسٹ بینک میں ہوا وہیں ٹرکیہ نیوز پیپر کے مطابق حملے کی ذمہ داری سنز آف ابو جنڈل نام کے سنگٹھن نے لی اس میں گولی لگنے کے بعد باڈی گارڈ زمین پر گرتا دیکھ رہا ہے چودہ ہزار اڈے تباہ حماس کو ہرانا ناممکن کل ملا کر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حماس کے ٹاپ کمانڈر یحیہ سنوار کے مارے جانے کے بعد جنگ رکے گی یا پھر بھڑکے گی